اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پاؤں نہ پکڑ تھی تو وہ پی ڈی ایم کو کچل دیتا جیو کی پروگرام میں عاصف علی زرداری، آل شریف اور مولانا کی عزت کا جنازہ نکل گیا عمران خان نے زرداری کا تیر واپس موڑ دیا بڑے وکڑ گرا دی السلام علیکم یو آچنگ پاک افیس اور میں ہوں نومان خان پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال میں عمران خان کو ڈیمج کرنے کے لیے بہت بڑی تگو دو کی جا رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو اچھالنے والی چیز ہیں وہ ایک تو گڑی ہیں اب دوسری طرف کچھ اور شوشے چوڑے جا رہے ہیں شوشہ نہیں شوشے چوڑے جا رہے ہیں وہ شوشے بڑے مزے کا خیز بھی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو واضح طور پر نظر بھی آئے گا لیکن سب سے پہلے میں ذرا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جملہ میں نے آپ کے لیے استعمال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی پاؤں نہ پکڑتی تو پی ڈی ایم کو کچل دیتا ماضی میں ذرا میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں اور ماضی کی دریچوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک سنیریو نظر آئے گا وہ سنیریو کیا ہوگا وہ یہ تھا کہ بنیادی طور پر یہ بیانیاں بنایا گیا تھا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی اور جب عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ ختم ہوئی تو عمران خان کا تختہ دھڑم سے گر گیا یہ بیانیاں تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا عمران خان کا یہ سپورٹ کس لیے ضروری تھا کیوں ضروری تھا نمبر ایک یہ ہمیں بطور قوم سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو سپورٹ کیا تو کس بنیاد پر کیا اور ان کے سپورٹ کو چھوڑا تو کس بنیاد پر چھوڑا ٹو پارٹی سسٹم پاکستان میں تھا کرپشن دھڑ دھڑے سے جاری تھی دونوں پارٹی مکمکہ کر کے کبھی تم کبھی ہم کبھی تم کبھی ہم کبھی تم کبھی ہم یہ فارمولہ تھا آپ کرپشن کرو گے آپ ہمارے اوپر ہاتھ نہ ڈالو ہم آپ کی اوپر ہاتھ نہیں رالیں گے دونوں بھائیے کبھی آپ اقتدار میں ہوں گے کبھی ہم اقتدار میں ہوں گے عوام کو صرف دھوکہ دلانے کے لیے ہم آپ کو گالیاں دیں گے آپ ہمیں گالیاں دوں قبول ہے عوام کے آنکھوں میں دھول جونگنے کے لیے صرف آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پر کڑے ہو کر آپ نے میری مخالفت کرنی میں نے آپ کی مخالفت کرنی ہے ٹھیک ہے مناسب ہے کر لیتے ہیں یہ تمام چیزیں چل رہی تھے ترڑ پارٹی ایک سسٹم آئے عمران خان جس کو لانچ کیا گیا یا جو اقتدار میں آئے بنیانی طور پر مقصد یہ تھا کہ یہ ٹو پارٹی سسٹم سے جھان چھڑائی جائے اور جس طریقے سے یہ کرپٹ لنا پاکستان پر حکمرانی کر رہے تاکہ ان کے لیے بھی خطری کی گھنٹی بچائی جائے اور عمران خان کو وہ ثبوت عمران خان کو وہ تمام چیزیں بتانے والے بھی وہی لوگ ہیں کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں یہ کتنے چور ہیں یہ کتنے ڈاکو ہیں یہ کتنے بددیانت ہیں یہ ثبوت عمران خان کو دکھانے والے کون تھے وہی لوگ تھے پھر وہی لوگ جن کو چور ڈاکو نا اہل کران دیا تھا انہی لوگوں کی مدد سے وہ کہاں پر آئے اقتدار میں اور یہ میں نہیں نجم سیٹی نے کہا نجم سیٹی کیا وہ فرماتے ہیں کہ شہباز شریف کے لیے جو سوفٹ قسم کی یہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ ویسے نہیں ہو رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ شامل ہیں یہ آج بھی بتا رہے ہیں اور آج لوگ کیا بتا رہے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو چکی ہے سر نیوٹرلیٹی میرے سے اگر کوئی سوال پوچھے نا کہ کیا کبھی ہو سکے گی میرا جواب ہوگا نہیں اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یا تو وہ ہو کہ ایک ایسا ہو کہ برانہ ہے کہ جس کے پشت پر صرف اور صرف عوامی طاقت ہو اور وہ عوامی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بروکار لاتے ہوئے ان کو کہے کہ جناب اب اگر یہ لائن آپ نے کراس کر دی تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا تب تو وہ نیوٹرل کر سکتے ہیں لیکن جب تک ان کے پاس طاقت ہے یاری کیا شہباز شریف کیا ہے مطلب یہ ازار مرتبہ گئے دے کہ ہمیں لگے کیا باتیں کر رہے ہیں کہاں پر رہتے ہیں جناب یہ دنیا کہاں پر پہنچ چکی ہے اچھا تو جملہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی پاؤں نہ پکڑتی تو پی ڈی ایم کو کجل دیتا یعنی یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے اور جس طرح سے خورم دستگیر نے بھی ایک بیان ماضی میں دیا تھا کہ عمران خان کا پلان بڑا خطرناک تھا اور وہ پلان یہ تھا کہ جس طریقے سے یعنی اگر اگلے دس سالوں کے لیے عمران خان نے اپنے اقتدار میں رہنے کے لیے پلان بنایا تھا اور وہ پلان جو تھا وہ کچھ آفسرز کے ساتھ بنایا گیا تھا اس میں صدارتی نظام کی بھی باتیں چل رہی تھی تو اب ہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کی پاؤں نہ پکڑتی تو پی ڈی ایم کو کچل دیتا اور جس طریقے سے ان نے یہ تمام چیزیں کیا اچھا یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگ اکثر ابھی ڈسکس کر رہے ہیں مثال کی طور پر عمران خان کے حوالے سے جتنے بھی اس وقت چیزیں چل رہی ہیں یہ خاص طور پر ڈیمیج کرنے کے لیے پرسنلٹی ڈیمیج کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے عوام کے دلوں سے نفرت یا عمران خان کے لیے پیدا کی جا سکے تو روزارہ کے بنیاد پر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جیو کی پروگرام میں زرداری آل شریف اور مولانا کی عزت کا جنازہ نکل گیا کل جیو پر بڑا ایک امپورٹنٹ پروگرام ہوا اور اس امپورٹنٹ پروگرام میں شازیب خانزادہ نے جس طریقے سے بات کرنا شروع کی اور اس پر شیخ رشید اپیر ہوئے ایک تو شیخ رشید بچارے نے رونا شروع کر دیا رونا اس لیے وہ روئے کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جو حالات ہیں یقینی طور پر کوئی بھی شہور انسان یہ موجودہ حالات ہے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں ہم بھی آخر قوم ہیں ہمارے لوگ بھی ترقی چاہتے ہیں ہمارے لوگ بھی خوشحالی چاہتے ہیں ہمارے لوگ بھی یہاں پر سکون کی زندگی چاہتے ہیں ہمارے لوگ بھی امن کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کب تک ایسے رہیں گے کب تک یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے کب تک یہ سب کچھ کبھی میں جب سے پیدا ہوں پاکستان ترقی کے راپر گامزن ہے مگر ترقی کا سفر ابھی ہے ابھی ترقی کی پہلے سیڑھی پر بھی ہم نہیں چھڑے ہوئے اور پچھتر سالوں سے یہ قصے ہوتے آ رہے ہیں پچھتر سالوں سے یہ دو گبازی ہوتی آ رہی ہیں آخر کیوں یہاں پر یہ سوال بھی اوبرتا ہے تو کل جیو کی پروگرام میں شازیب خانزادہ کی پروگرام میں شیخ رشید صاحب جو تھے شیخ رشید صاحب نے کل اپنے دل کی بلاس نکال دی اور کہا پاکستان جو ہے وہ اب یعنی پندرہ دسمبر سے تیس دسمبر کے مابیند فیصلہ ہو جائے کہ اسمبلیہ توڑنی ہے یا پھر اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے اور اگر الیکشن میں ہم جاتے ہیں تو آپ یوں تصور کیجئے کہ پھر عمران خان دوبارہ آئے گا اور انہیں کہا کہ پیڈیم کا شکریہ کہ عمران خان کی مردہ سیاست کو انہوں نے زندہ کر دیا نہ صرف زندہ کر دیا بلکہ اگر وہ خود پاکستان پانچ سال پوری کرتے تو شاید دنون لگ سے بتر حال میں ہوتا ہے عمران خان خان نے زرداری کا تیر واپس موڑ دیا اور بڑی ویکٹ گرا دی لطیف کوسا کی بات ہو رہی ہے لطیف کوسا نے دو چیزیں بڑے واضح طور پر بیان کی ہیں مراد سعید کے حوالے سے ان نے کہا کہ مراد سعید کے لیے وہ نام بتائے جن سے ان کو خطرہ ہے وہ اپنے حوالے سے تمام ڈیٹیل شیئر کرے جب وہ ڈیٹیل کوئی شیئر کریں گے تو ان کے وقالت کرنے کے لیے میں تیار ہوں اور ان نے کہا کہ ان کو بالکل سیکیورٹی ملنے چاہیے کسی قسم کی غفلت کو نہیں بلتنا چاہیے جو کچھ پاکستان میں ہوا ایسے عمل کو دوبارہ کبھی نہیں دورانا چاہیے یہ پاکستان میں ان ایکسیپٹیبل ہے اور اس کے حوالے سے آزم سواتی کے حوالے سے لطیف کوسا نے کہا کہ جو مقدمات آزم سواتی پر درج ہے مقدمے دائر ہوئے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے اور اس حوالے سے آج آئی کوٹ نے آڈرز بھی جاری گئے تمام ایسے سویز کو کہ جناب آپ بتائیے کہ یہ ایف آئی آر کس قانون کے تحت اور کیوں ریجسٹر کروائے اور کس طرح ریجسٹر کروائے تو اب ان سے بھی پوچھ گچ ہوگی تو یہ اللطیف کوسا کا جو خاص طور پر سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا عمران خان نہیں بلکہ عمران عمران خان کے ساتھیوں کے حوالے سے تو یہ آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سے جس سے میں نے آپ کو آگاہ کی امید کہتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پاک افیرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائیڈی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اولیٹس ٹیبلیٹ سے آپ با خواہ رہے شکریہ